موسیقی پاکستان بلوچوں کے تمام وسائل کا کرزدار ہے ڈاکٹر اللہ نظر آواران میں پاکستانی فورسز کی آمد ذرائع آمد رفت اور مواصلات بند کیچ کے علاقے تمپ سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں ایک بلوچ نوجوان لا پتا کوئٹ آئی ڈے گاری کوئلہ کان حادثہ رسکیو آپریشن مکمل آٹھ لاشے اور دو زخمی نکال لیے گئے دوسری طرف دکی سے ایک شخص کی لاش برامت مسخ شدہ لاشے پھینکنے والی دراصل احساس دلانا چاہتے ہیں کہ ہم محکوم اور مظلوم ہیں این ڈے پی کوئٹ آئی میں بلوچستان ایڈکیشنل ایمپلائیز یونین کا احتجاج اور دھرنا دوسرے روز بھی جاری بلوچستان آدھے سے زائد آبادی شدید غزائی قلت کا شکار ہے پاکستان اسٹیٹ بینک ویڈیو اسکینڈل غیر معاملی واقعہ ہے جس سے نظام عدل متاثر ہو سکتا ہے چیف جسٹس پاکستان کشمیر وادی نیلم میں شدید بارشیں اور زمین سرکنے سے اٹھائیس افراد حلاق پاکستان نے روان سال فروری سے بند فضائی راستے آج تمام پروازوں کے لیے کھول دیا ہے اردو کے مشہور شاعر کینیڈا میں انتقال کر گئے ہیں افغانستان میں طالبان کا حملہ کئی سیکیورٹی اہلکار حلاق و زخمی امریکہ کے ساتھ بیلسٹک میزل معاملے پر بات چیت ہو سکتی ہے جواد صریف امریکہ کے وعدے پورے نہ کرنے کی باعث ایران کا دوہزار پندرہ سے پہلے کی پوزیشن پر جانے کی دھمکی ہماس فلسطین اور القدس کو اخوان کی خاطر قربانی کا بکرہ بنانا چاہتا ہے پی ایلو یورپی یونین کا قبرس کے علاقے میں خدائی کے معاملے پر ترکی پر پابندیاں لگانے کا فیصلہ فرانس میں الجزائر کا افریقہ کپ کے فائنل کے کوالفائی کرنے پر ہنگامہ آرائی سینکڑو لوگ گرفتار عراق میں امام بارگاہ میں بم دھما کا پانچ افراد حلاق متعدد زخمی انڈونیشیا میں شدید زلزلہ امارتوں کو نقصان جانی نقصان کے اطلاع نہیں خبر تفصیل کے ساتھ پیش کریں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر دوستین مراد بلوچ بلوچ رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اگر پاکستان ایک کان کے لیے ٹی سی سی کمپنی کا پانچ اشاریہ آٹھ میلین امریکی ڈالر کا مکروز ہوتا ہے تو ہم بلوچوں کے تمام وسائل کے لیے یہ کتنا مکروز ہوگا جو یہ ستر سالوں سے ہماری سرزمین سے لوٹ چکی ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ پاکستان بلوچوں کے تمام وسائل کا مکروز ہے دوسری طرف بلوچستان کے کٹ پتلی وزیر ریالہ جام کمال نے کہا ہے کہ سابق حکومتوں کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں اور ریکوڈک فیصلے میں اتنی خطیر رقم کی ادائیگی کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور ادم ادائیگی کی صورت میں پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر نقصان ہوگا جام کمال خان کا مزید کہنا تھا کہ ہر جانے کی جو رقم ہوگی اس کی ادائیگی حکومت بلوچستان کو ہی کرنی ہوگی آوران میں پیراندر زیلک کے علاقے کو پاکستانی زمینی فوج نے مکمل گھیرے میں لے کر آپریشن شروع کر دیا ہے جہاں زرانکولی فوجی چیک پوسٹ اور آوران آرمی کے ہیڈ کوارٹر کی جانب سے بھی فوج کی بڑی تعداد علاقے میں داخل ہو گئی ہے اور مواصلات سمیت آمد و رفت کے تمام ذرائع کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے پاکستانی فوج نے بلوچستان کے علاقے کیٹ تمپ سے گیرہ سے ایک شخص کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا ہے جس کی شناخ زبیر کے نام سے ہوئی ہے جو بوستان کا رہائشی ہے دوسری طرف نوشکی سے جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے میر احمد سمی کے حوالے سے وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کی جانب سے جاری کردے ایک مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ 31 اگس 2018 کو نوشکی سے لاپتہ کیے جانے والے میر احمد سمی بلوچ ولد رحمت اللہ کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بازیاب کیا جائے کوئیٹا کے نواہی علاقے ڈے گاری میں گزشتہ روز کوئلے کی ایک کان میں آگ لگنے سے دس کان کن فس گئے تھے جن کے لیے شروع کیے جانے والا ریسکیو آپریشن آج مکمل کر لیا گیا ہے قدرتی آفا سے نمٹنے کے لیے قائم کیے گئے ادارے پرووینشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل عمران زرغون کے مطابق ریسکیو آپریشن مکمل کرتے ہوئے آٹھ مزدوروں کی لاشیں اور دو کو زندہ نکال لیا گیا ہے اور متاثرہ کان سے زندہ نکالے جانے والے دو مزدوروں کو سیول ہسپتال کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے بلوچستان کے علاقے دکی میں مغربی بائی پاس کے علاقے ٹرک اڈہ سے ایک لاش برامد ہوئی ہے مقتول کے ہاتھ پیچھے باندھ کر سر پر تین گھولیاں مار کر اسے قتل کیا گیا ہے قتل ہونے والے شخص کی شنافت گلمیر ولد زمیر ساکن کلی پرانا دکی کے نام سے ہو گئی ہے نیشنل ڈیموکریٹک پارکٹی کی طرف سے ایک پروگرام بیاد شہدائی بلوچستان پندرہ جولہ انیس سو ساٹھ منعکت کی گئی جس سے مرکزی چیرمن ڈاکٹر عبدالحی بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان کی سرزمین لا وارث نہیں یہ آنے والی نسلوں کی امانت اور آخری خون کے قطرے تک اس کا ہم دفاع کریں گے ڈاکٹر عبدالحی بلوچ نے مزید کہا ہے کہ اس رویے کے خلاف بابو نوروز نے اپنے جوان سال بیٹوں کے ہمراں ظلم جبر کے خلاف جدو جہد کی اور شہدہ کو پہاڑوں سے اتار کر پاکستانی ریاست نے تختیدار پر لٹکایا تھا جو بلوچستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور آج بھی ہزاروں کی تعداد میں بلوچ فرزندہ نہ صرف لا پتہ ہیں بلکہ ان کی مسخ شدہ لاشے پھینک کر ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم ریاستی نو آبادیاتی نظام کا حصہ ہیں اور بالا دس سامراج اور بلوچ کے درمیان جو رشتہ ہے وہ حاکم اور محکوم کا ہے کوئیٹہ میں بلوچستان ایڈیوکیشنل ایمپلائز یونین کے زیر احتمام اپنے مطالبات کی حق میں دوسرے روز بھی سیول سیکریٹ کے قریب حاکی چوک پر دھرنا جاری ہے جس میں بلوچستان برسے اساتحظہ سمیت سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کر کے اظہاری یکجہتی کی بلوچستان ایڈیوکیشنل ایمپلائز یونین کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ اگر حکومت نے ہمارے مطالبات پر عمل درامد نہیں کیا تو ہم مزید سخت اقدامات اٹھانے پر مجبور ہوں گے جس کی تمام تر ذمہ دارے حکومت وقت پر آئید ہوگی اور حکومت وقت نے ہماری کسی بھی ممبر کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف بلوچستان بھر میں تمام تعلیمی ادارے بشمول کالجوں، ڈسٹرکٹ آفیسز، ڈائریکٹریٹ آف ایڈیوکیشن کی طالب بندی ہوگی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق بلوچستان کے عادے سے زیادہ گھرانوں کو سنگین حد تک غزائی قلط کا سامنا ہے ریپورٹ کے مطابق بلوچستان میں تقریباً تیس فیصد گھرانے فاقے پر مجبور ہیں جبکہ دوسری جانب گلگت بلوچستان میں اسی فیصد گھرانے غزا کے حوالے سے خوشحال ہیں اور خیبر پختوں خواہ میں یہ شرح ستر فیصد ہے چیف جسٹس آف پاکستان آصف سید خوصے کی سربرائی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے آج احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کے ویڈیو اسکینڈل کیس کی سماعت کی ہے سماعت کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ویڈیو اسکینڈل غیر معمولی واقعہ ہے سوال یہ ہے کہ جائزہ کون اور کس طرح لے گا ایسے واقعہ سے نظام عدل متاثر ہونے کا کسی نے نہیں کہا اور توہین عدالت کا مطلب ہوگا جج پر الزام غلط ہے چیف جسٹس نے درخواستوں کی سماعت کے دوران کہا ہے کہ ویڈیو میں ہائی پروفائل لوگ ہیں لیکن عدالت کے سامنے سب برابر ہیں کشمیر کے علاقے وادی نیلم کے علاقے لیسوا میں کلاوڈ برست کے نتیجے میں ہونے والے توفانی بارش سے علاوی ریلے اور آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے تین گاؤں ملوے کا ڈھیر بن گئے ہیں جہاں 28 افراد حلاق اور متعدد لاپتہ ہو گئے ہیں اس کے علاوہ 160 مکانت بری طرح متاثر جبکہ 71 دکانیں دو مساجد متعدد گاڑیاں نالے لیسوا میں توگیانی کی وجہ سے بہ گئی ہیں پاکستان سیول ایوییشن اتھارٹی نے اپنے فضائی حدود آج سے مکمل طور پر کھولنے کا اعلان کر دیا ہے سیول ایوییشن اتھارٹی کے جانب سے جاری کردہ ایک نوٹیم کے مطابق پاکستان کے فضائی حدود ہر قسم کی سیول ٹریفک کے لیے مقررہ روٹس کے مطابق فوری طور پر کھول دی گئی ہیں یاد رہے روان سال فروری میں بھارت سے کشیدگی کے بعد پاکستان نے اپنے فضائی حدود پروازوں کے لیے بند کر دی تھے جسے بعد عظام مسافر پروازوں کے لیے جزوی طور پر کھول دیا گیا تھا اردو کے مشہور شاعر عدیب اور نغمہ نگار حمایت علی شاعر دل کا دورہ پڑھنے سے کینیڈا میں انتقال کر گئی ہیں ان کی عمر ترانوے برس تھی حمایت علی شاعر کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں مقیم تھے اور کچھ عرصے سے بیمار تھے ان کی تدفین کینیڈا میں ہی ہوگی حمایت علی بھارت کے شہر اورنگ آباد میں چودہ جولائی انیس سو چھبیس کو پیدا ہوئے تھے اور انیس سو اکاون میں پاکستان آنے کے بعد کراچی میں رہائش اختیار کی تھی افغانستان کے مغربی صوبے بادغیز کے دارالحکومت کلہ نو میں افغان طالبان نے ایک حملے میں افغان فوج کے چار اہلکار حلاق کیے ہیں یہ حملے شہر کے کمرشل علاقے میں واقع ہوتل پر کیا گیا ہے بعد گئی صوبے کے گورنر نے حملے اور حلاقتوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ طالبان کے ممکنہ حملے کی پہلے سے اطلاع ہو چکی تھی لیکن مقام کے بارے میں پتا نہیں تھا ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد زریف نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے لچک کا اندیا دیتے ہوئے کہا ہے ہاشنگٹن سے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ مشرقے وسطہ میں اپنے اتیادیوں کو اسلحے کی فروخت بند کر دے تو ہم بھی بیلسٹک میزل پروگرام کا معاملہ مذاکرات کی میز پر لانے کو تیار ہیں ایران کے جہوری توانائی ایجنسی کے ترجمہ نے دھمکی دی ہے کہ ان کا ملک جولائی 2015 کو تیپ آنے والے جہوری سمجھوستے سے پہلے والی پوزیشن پر واپس جا سکتا ہے خبر رسائن ایجنسی ایرنا کے مطابق جہوری توانائی ایجنسی کے ترجمان بہروز کمالوندی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر یورپی اور امریکی اپنے وعدے پورے نہیں کرتے تو ہم بھی جہوری سمجھوستے کی تمام شرائط پر عمل درامت کے پابند نہیں ہم چار سال قبل والی پوزیشن پر جا سکتے ہیں دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد زریف کا دورہ نیو یارک میں نکل و حرکت نہایت محدود ہوگی پومپیو کے مطابق ان کے ملک نے اقوام متحدہ کے حوالے سے لازم ذمہ داریوں کے سبب جواد زریف کو ویزہ جاری کیا ہے تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کے سیکریٹری صاحب ارکات نے اسلامی تحریک مذاہمت حماس پر شدید تنقید کرتے ہوئے تنظیم پر فلسطین اور القدس کو اخوان المسلمون کے لیے قربانی کا بکرہ بنانے کا الزام عائد کیا ہے روسی ریڈیو سپیٹ نک کو دیے گئے ایک انٹرویو میں صاحب ارکات نے غزہ کی حکمران حماس پر کڑی نکتے چینی کرتے ہوئے کہا کہ حماس اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کیلئے القدس اور فلسطین کو ایسے ہی قربان کرنا چاہتی ہے جس طرح عبادت گاہوں پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں یورپی یونین کے وزران قبرس کی سمندری حدود میں ترکی کی جانب سے گیز کی تلاش کے لیے خدایی پر انکرہ حکومت کے خلاف ابتدائی پابندیاں لگانے کی منظوری دے دی ہے یورپی یونین کابینہ کے مطابق ترکی نے غیر قانون خدایی جاری رکھی ہے جس کی وجہ سے فضائی نکل و حرکت کے معایدے پر باتچیت روک دی گئی ہے جبکہ یورپین سرمایہ کاری بینک سے بھی ملک کو دیے جانے والے کرزے پر نظر سانی کا مطالبہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ یورپی یونین نے ترکی کے اقدامات کے نتیجے میں دو ہزار بیس تک دیے جانے والے ایک سو چھارلیس ملین یورو مالیت کے فنڈز بھی روک دیے ہیں فرانس کی وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ مصر میں ہونے والی افریقی فٹبال کپ کے فینل کے لیے الجزائری ٹیم کے کوالیفائی کرنے کے بعد فرانس کے کئی شہروں میں ہنگامیں پوٹ پڑے ہیں اور حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کو کریکڈاؤن کرنا پڑا ہے جہاں اتوار کی شام فرانسیسی پولیس نے ملک کے مختلف شہروں میں ہنگامہ آرائی کرنے والے دو سو بیاسی افراد کو حراست میں لے لیا ہے عراق کے سیکیورٹی اور میڈیکل ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ پیر کی شب بغداد کے جنوبی علاقے میں ایک شیعہ مسلک پیروکاروں کے امام بارگاہ میں دوہرے خودکوش حملے کے نتیجے میں کم سے کم پانچ افراد جام بہق اور چودہ افراد زخمی ہوئے ہیں انڈونیشیا کے جزیر بالی لومبوک اور جاوہ میں زلزلے کے جھٹکیں محسوس کیے گئے ہیں امریکی جیالوجیکل سروے کے مطابق انڈونیشیا کے جزیر بالی لومبوک اور جاوہ میں زلزلہ آیا ہے جس کی شدت چھے ریکارڈ کی گئی ہے زلزلے کے باعث امواتی اطلاع تو موصول نہیں ہوئی ہے تاہم انڈونیشیا جزیر جاوہ اور بالی میں کئی امارتیں متاثر ہوئی ہیں آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بالوجستان کے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbish.com اگر آپ ریڈیوز رمبش نیوز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیں شکریہ